پر باپ کے جنازے پر بیٹھ کر بیٹا امت مسلمہ کے ایمان و عقیدے کی بات کر رہا تھا ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی بات کر رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی بات کر رہا تھا سرکار علیہ السلام کے محبت کی بات کر رہا تھا آپ کے الفت کی بات کر رہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہ چہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے اطلوش و کمخاب کی پوشاک پر نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے سب پھنا ہو جائیں گے لیکن وہ کافی حشر تک نام پاکے مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے بے دم یہی تو پانچ مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی تسلف دین کہتے کس کو ہیں تسلف دین یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عزت و حرمت پر جب بات کی جائے اور اگر کوئی اس کے اگینس جاتا ہے اس کے خلاف جاتا ہے تو آپ اپنے علم کے مطابق اسے بڑھ کر روکیں اگر آپ روک نہیں سکتے تو آپ کا حق یہ بنتا ہے جان کر اس پر خاموش رہیں لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے بے باقی سے دریدہ دہنی سے کام لیا جو ان کے خلاف بولتا ہے لوگ اسی کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ تو شدت پسندی ہے اور اسلام میں شدت پسندی کہاں ہے ہم کو یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا معنین زکاة سے آپ شدت سے پیش نہیں آئے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اور منافق کا واقعہ کیا آپ نے نہیں پڑھا ان کی شدت پسندی دین کے لیے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہے قرآن کے لیے ہے نام اسے صحابہ کے لیے ہے نام اسے اہل بیعت کے لیے ہے آپ کون سے دین کو مانتے ہیں کون سے مذہب و ملت کو مانتے ہیں ہم کو نہیں پتا لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں جس دین کو ہم جانتے ہیں جس اہل سنت والجماعت کے طریق کو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف جب بات ہو حضرت سیدنا حسنین کریمین کی عزت کی بات ہو تو آپ اس کا ڈیفنس کرو آپ اس کا بچاؤ نہیں بولنا چاہیے اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے انتشار پیدا ہوتا ہے انتشار اور اختلاف اپنی جگہ پر ہے یہ انتشار اور اختلاف رکنے والے نہیں ہیں جو چیز سوچ کر آپ اسلام اور اہل سنت والجماعت کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں جس چیز کو سوچ کر ہم اتحاد بنا لیں گے ہم صلح کر لیں گے ہم میل ملاب کر لیں گے اور اس میل ملاب سے جماعت اہل سنت کا عقیدے متزلزل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی ملنا جلنا سب سے ہے دعا سلام سب سے ہے کھانا پینا سب سے ہے آنا جانا سب کے ہیں پھر حدیث مبارکہ ولا تجالسوں ولا تواکلوں ولا تشاربوں ولا تناکلوں یہ حدیث کا مطلب کیا ہے ذرا سا ہم کو سمجھا دیں کیا یہ مشرقین کے اوپر آئد ہوتی ہے جنازہ کس کا پڑھا جاتا ہے نماز کون اس دور میں پڑھتا ہے نمازوں کی کسرت کن کے پاس ہے اہل سنت والجماعت کے نظریات سرکار علیہ السلام کی محبت جو کام کل شیر بیش اہل سنت کر رہے تھے وہ ان کی اولاد آج کر رہے ہیں سرکار شیر بیش اہل سنت حضور مظہر عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہوں کے شہزادے حضرت حافظ اسکریمی علیہ الرحمہ بیمار ہیں سخت علیر ہیں گھر سے آواز آئی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں سفر میں بچہ بیمار ہیں مرغی بستر پر آپ سفر نہ کریں پتا نہیں کیسے حادثات گزریں آپ کیسے آسکتے ہیں شیر بیش اہل سنت نے فرمایا جو امت کے ہزاروں بچوں کی ایمان و عقید خطرے میں پڑے ہوئے ہیں وہابیہ دیابنا ان کی ایمان پر ہتھوڑا مار رہے ہیں اور ان کی ایمان کو لوٹ رہے ہیں اگر ہم نہیں گئے تو کل بروز حش ہم ان کے سامنے کیا جواب دیں گے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم پیش کیے جائیں گے گئے زلہ ٹانڈا مناظرہ کیا اس کے بعد پتا یہ چلا گھر سے تار گیا کہ حافظ عسکری میاں علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گئے جنازہ تو یہ پرمپرا تو ان کی خاندانی فطرت ہے اس پر کوئی بات نہ کریں میں نے دیکھا ہے پرسوں نرسوں کی بات ہے ابھی حضور معصوم ملت علیہ الرحمہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہاں پر آپ کے شہزادے بیٹھ کر یہ لوگوں کو درست دے رہے ہیں خبردار وہابیہ سے دور رہنا دیابنہ سے دور رہنا اپنے عقیدے اپنے ایمان کی ان سے ہے حفاظت کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر بات کرنا صحابہ کی عزت پر بات کرنا اہلِ بیعت کی عزت پر بات کرنا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے مر مٹنا یہی کام حضور معصوم ملت سکھا کر گئے ہیں اور یہی کام ہم آج کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں ایک بیٹا باپ کا جنازہ سامنے ہے ایک بیٹا یہ درست دے رہا ہے جبکہ غم و اندوہ کے پہال ٹوٹے ہیں خاندانی عادت ہے وہ اپنوں کی پرواہ نہیں کرتے امتِ مسلمان نرگے میں نہ جائے وہ آپ کے ایمان کی پرواہ کرتے وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں بہت سارے احباب ہمارے جو سادلہ نگر اور اس کے گرد و نواہ میں رہتے ہیں بہت سارے دوست احباب ہیں ہمارے دیکھئے فروعی اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن جہاں تک تسلیف دین کا معاملہ ہے اس پر تو اتحاد کرنا پڑے گا کہ خانوادہ حشمتیہ نے اس پر کسی سے سمجھوتا نہیں کیا تسلیف دین کے معاملے بباغِ دوحل وہ کل بھی اعلان کر رہے تھے آج بھی اعلان کر رہے ہیں اور یہ اعلان جاری رہے ہیں شیر بیشے اہلِ سنت نے جو شجر لگایا تھا اور انہوں نے کہا تھا وہ جملہ کہا تھا کہ آج حشمت علی تو جا رہا ہے لیکن تمہارے اوپر پانچ پانچ کو مسلط کر کے جا رہا ہے فاران میاں کے زبان سے میں نے یہی سنا کل کھیل گراؤن میں کہ حضور معظوم ملت تو چلے گئے لیکن تمہارے اوپر پانچ لوگوں کو مسلط کر کے گئے خوابیت دیابنہ کے اوپر پانچ لوگوں کو مسلط کر کے گئے تو اس چیز کو من نہ پڑے ہیں آپ اپنے کس پیر کو مانتے ہیں ہم کس پیر کو مانتے ہیں یہ بات کی بات ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اور آپ کی ناموس پر جو پہرہ دے رہا ہے اس کا ساتھ دینا آپ کے اوپر ضروری ہے اور لازم ہے آپ اگر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ ان کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے سب جانتے ہیں کوئی دنیا میں ٹکنے نہیں آیا اور اتحاد کر کے اگر زندگی مل جاتی ہے تم کو تو بے شک کر لو اتحاد اگر وہابیوں کے ہاں کھانے سے تمہاری زندگی بس سکتی ہے تو کھاؤ دیوبندیوں کے ہاں کھانے سے تمہاری زندگی بس سکتی ہے تو کھاؤ ان فرعونیت پسند اور یزیدیت پسند لوگوں کے یہاں ملنے جلنے اٹھنے بیٹنے شادی بیار رشتہ ناتا کرنے سے اگر آپ کو زندگی مل رہی ہے تو بے شک آپ کو لیکن اگر زندگی نہیں مل رہی ہے تو پھر کیا ہے ایمان کی بربادی ہے اور یہ ایمان کی بربادی کیا ہے قبر میں سب سٹھا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ تمہارا عقیدہ تمہارا خیال کیا ہے پھر بروزِ حشریوں ما نہ دو کلوں ناسم بھی امامی ہم کے تحت آپ کو اٹھایا جائے آپ قادری ہو برکاتی ہو نوری ہو رزوی ہو اب الولائی ہو چشتی ہو سہروردی ہو نقش بندی ہو برکاتی ہو رہانی ہو تحسینی ہو حشمتی ہو مشاہدی ہو اظہری ہو لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا آپ محمدی ہو جو محمدی ہوگا وہی قادری ہوگا جو محمدی ہوگا وہی رزوی ہوگا جو محمدی ہوگا وہی برکاتی ہوگا جو محمدی ہوگا وہی اب الولائی ہوگا جو محمدی ہوگا وہی رفائی ہوگا جو محمدی ہوگا وہی قادری ہوگا جو محمدی ہوگا وہی اشرفی ہوگا جو محمدی ہوگا وہی اظہری ہوگا جو محمدی ہوگا وہی مشاہدی ہوگا تو کیا آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کے آقا علیہ السلام کی شان میں توہین کری جا رہی ہو اور آپ کیسے محمدی ہو صحابہ کی شان میں توہین کری جا رہی ہو آپ کیسے محمدی ہو اہلِ بیت کو مازاللہ برا بھلا کہا جا رہا ہو جن کے دمِ کرم پر کربلا سے اسلام بچا کر پوری دنیا میں فیلا ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہو یزیدیت پسند لوگوں کی زبان سے اور دیدی کا لفاظ اور دریدہ دہنی سے کام لیا جا رہا ہو آپ کیسے محمدی ہو کہ آپ خاموش بیٹے اور کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم تو اتحاد چاہتے ہیں اگر اتحاد یہ زندگی ہے تمہاری تو پھر یہ سمجھ لو ٹھیک ہے تمہاری زندگی تمہیں مبارک ہو موت کا ایک وقت مقرر ہے موت سے پہلے موت نہیں آئے گی اور اگر موت نہیں ہے تو موت بھی آپ کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے اتنی باتیں یاد رکھو رسول کریم علیہ السلام کی محبت فشت ہے پہلے ہے صحابہ کی محبت اہلِ بیت کی محبت اولیاء اللہ کی محبت رسول کریم علیہ السلام سے سچی پکی محبت اور آپ کی عزت آپ کے ناموس اور آپ علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری یہی شریعتِ محمدی اور یہی کو محمدی کہتے ہیں اب آپ کی زبان میں کونسی کس کو محمدی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کیا وہابیوں سے ملنے کا نام محمدی ہے کیا دیوبندیوں سے ملنے کا نام محمدی ہے کیونکہ یہاں کھانے پینے کا نام محمدی ہے کیا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا نام محمدی ہے کیا ان کے ساتھ ناتا رشتہ نکاح بیعہ شادی کرنے کا نام محمدی ہے اگر ایسی محمدی آپ رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک وہی چاہیے جو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ واردوانہ کے تیور میں موجود تھا ہمیں وہی چاہیے جو مولا کائنات داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت سیدنا ابو تراب علی کرم اللہ وطالعہ وجہ الكریم کے شاین شان تھا جو آقا علیہ السلام کی شان میں ادنا سے توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں بیان کرتی ہیں رسول کریم علیہ السلام تسلیم تشریف لائے آقا علیہ السلام کے دست مبارک میں آپ کا شاین مبارک تھا یعنی بال مبارک سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ جانتی ہو اس بال مبارک کی عظمت کیا ہے سرکار علیہ السلام کی کہنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ فیدا کا ابی و امی میرے ماں باپ پر قربان میرے سرکار مجھے نہیں معروم اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر میری اس بال مبارک کے بارے میں کسی نے ادنا سی توہین کر دی تو اس پر جنت حرام ہے دوزخ واجب ہے تو بتاؤ جس نے سراپا نور کی شان کہہ رہا ہو ماذا اللہ مر کر مٹی میں مل گئے جو یہ کہہ رہا ہو ان کو پیٹ پیچھے تو کوئی نبی اگر آ جائے تو خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں آئے گا جو یہ کہہ رہا ہو ان کا علم چھوپاؤ اور جمعی حیوانوں تو بہائی بتاؤ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں آپ جنت کا گمان کر رہے ہو یا ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ جنت کے خواب دیکھ رہے ہو ان کے ساتھ کھانا پینا کر کے آپ جنت میں جانا چاہتے ہو یہ ولما یہ مشایخ جو آپ کے ایمان کی آپ کے عقیدے کی جو بات کرتے ہیں آپ کے دشوان بنای جائے گی اس کے چہرے پر لگا دیا جائے گا محشر والے پوچھیں گے یہ کون شخص ہے بتایا جائے گا یہ وہ شخص ہے جسے اپنی نماز پڑھا کر بڑا گرور تھا یہ وہ شخص ہے جسے اپنے روزے پر بڑا گرور تھا یہ وہ شخص ہے جسے اپنے زکاة پر بڑا گرور تھا یہ وہ شخص ہے جسے اپنے عمل خیر پر بڑا گرور تھا رسول کریم علیہ السلام ان کے اصحاب اور ان کی آل سے اہلِ بیتِ اطحار سے محبت یہ بالکل نہیں کرتا انہی کے لائے ہوئے دین انہی کے لائے ہوئے مذہب انہی کے دیئے ہوئے ایمان انہی کے دیئے ہوئے کلمیں انہی سے بغاوت یہ مسلمہ جب ان کے لائے ہوئے قلمے سے بغاوت نہیں ہے جب ان کے لائے ہوئے قرآن سے بغاوت نہیں ہے جب ان کے لائے ہوئے نماز سے بغاوت نہیں ہے جب ان کے لائے ہوئے دین سے بغاوت نہیں ہے جب ان کے لائے ہوئے نماز روزے سے بغاوت نہیں ہے جب ان کے دیوے زکاة اور ان کے لائے ہوئے حج سے بغاوت نہیں ہے تو پھر سرکار علیہ السلام کی محبت سے بغاوت کیوں ہے سرکار علیہ السلام کے دشمنوں سے بغاوت کیوں نہیں پھر سرکار علیہ السلام کے اصحاب سے بغاوت کیوں ہے پھر سرکار علیہ السلام کے اہلِ بحث سے بغاوت کیوں ہے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یہ دنیا چند دن کی ہے اور یہ جو دنیا کی آشائیسیں ہیں یہ دنیا کے جو لبازمات ہیں اونچی اونچی بلنگیں ہیں جو آپ کی آنکھوں کو چکا چوند کر رہی ہیں یہ لال پیرے ہرے جو نظارے ہیں اور آپ کے عقیدہ اور ایمان کے اس عظیم حمال پہاڑ کو منہدم کر رہے ہیں یہ جان لو یہ زیادہ دن تک نہیں ہے آخری مزدہ ہوگا پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ تم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو اسی مٹی میں لوٹائے جاؤگے اور پھر ایک در آئے گا کہ اسی مٹی سے اٹھائے جاؤگے اور ہاں وہ دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا جب سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے جب زمین کو اٹھا دیا جائے گا لپیٹ لیا جائے گا مثلے چٹائی جب آسمان ختم کر دیے جائیں گے جب چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے جب پہاڑ اڑنے لگیں گے روئی کے فہوں کی طرح جب لوگ اپنی قبروں سے نکل نکل کر بے تہاشا ایک میدان کی طرف بھاگ رہے ہیں جب اندھیری رات ہوگی جب تارے ٹوٹ چکے ہوں گے جب آسمان ٹوٹ چکا ہوگا جب سورج اور چاند قریب آ چکے ہوں گے جب زمین کا وجود ختم ہو چکا ہوگا پھر ایسی ذات آپ کو اپنی بارگاہ میں طلب کرے گی اور اس کے بعد پوچھے گی میں نے جس رسول کو اپنے نور سے بنایا اپنے نور سے سمارا اپنے نور سے اسے دنیا میں مبوز کیا اس رسول کے بارے میں تمہارا ایمان تمہارا عقیدہ کیا تھا تم نے اس رسول کی شان میں خیانت کی ہے تم نے خیانت کی ہے اس رسول کی شان میں توہین کری ہے بتاؤ جس رسول کے لئے ہم نے آدم و ہوا کو پیدا کیا جس رسول کے لئے ہم نے تمام انبیاء و مرسلین کو پیدا کیا دنیا میں بھیجا جس رسول کے لئے ہم نے زمین آسمان چاند سورج برگو سمر خشکو تر لوہو قلم ساری مخلوق کو پیدا کیا پھر اس رسول کی شان میں یتنی بڑی خیانت تم نے کیسے کری کیا جواب ہوگا کیا جواب دھوگی اپنی رب کی بارگاہ میں کوئی جواب نہیں بن پڑے گا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے یہ تو نہایت سستہ سودا بیچ رہے ہیں جنت کا جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں تمہارے ہیمان تمہارے عقیدے کی باپ کے جنازے پر بیٹھ کر اگر امت کے ایمان اور عقیدے کی کوئی اگر بات کر رہا ہے تو اس فرد کا نام ہے فاران ملت باپ کے جنازے پر کی فکر نہیں ہے لیکن امت کے ایمان کی فکر ہے تو ایسا شخص تمہارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے ہمیں جواب دو ایشا سخت تمہارے ایمان اور عقیدے کو بچانا چاہتا ہے پھر ایشا سخت تمہارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں بڑے متشدد ہے تمہارا دشمن نہیں تمہارے دوست ہیں تمہارے خیر چاہتے ہیں تمہیں اگر کوئی آگ میں جلانا چاہتا ہے آگ سے نکال کر تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہے تو آگ سے بچانے والا بہتر ہے یا آگ میں ڈالنے والا بہتر ہے تو یہ دنیا کی آشائیسیں یہ جو زیبائشیں ہیں یہ تمہیں آگ میں جھوگنے کا کام کرتی ہے اور وہ ہے نار جہنم اور یہ جو ولما ہے ہم خان کا ہے عشمتیہ کی بات نہیں کرتے بہت سارے افراد ہیں بہت ساری خان کا ہے خانواد رضویہ ہے خانواد اشرفیہ ہے خانواد برکاتیہ ہے خانواد مصول شریف ہے مارہرہ شریف ہے بلگرام شریف ہے بدائن شریف ہے بہت ساری خان کا ہے جو ایمان و عقیدے کی حفاظت چاہتی ہیں آپ کے اجمیر مولا ہے تو آپ کی ایمان و عقیدی یہ ولما صوفیہ آپ کی ایمان و عقیدی کی حفاظت چاہتے ہیں یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں